حی علم فلاح سب سے پہلی دلیل ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا ہے اور اس نعمت عظمہ کا ادراک جس طرح ہمیں ہونا چاہیے لوگوں کو ہے نہیں کہ نبی علیہ السلام کا امتی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر بڑی نعمت ہے کل کے متصل درس میں روم کے بعد عشاء کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو دس سوالات ہیں یہاں تک بات پہنچی تھی سب سے پہلے اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کیف فی کم نسب یہ بتائیں کہ جس شخصیت نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے ہمارے معاشرے کے اندر نسب کی گراوٹ کا شکار لوگ جو ہیں وہ ایسی مزہ کا خیز باتیں کرتے ہیں جیسے مرسی لوگ ہیں لوگوں کو ہنسنے انسانے کے لیے کھیل تماشے کے لیے کہیں رب ہونے کا دعویٰ اور کہیں ولی ہونے کا دعویٰ اور کہیں نبی ہونے کا دعویٰ رضی اللہ تعالی عنہ اب سخت ترین دشمن ہے کہتے ہیں لول الحیاء لکذبت اگر میرے اندر حیاء نہ ہوتی تو میں جھوٹ گولتا یعنی مخالف اور دشمن سخت ترین ہے لیکن اخلاق ایسے اندہ ہیں کہ سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نبی علیہ صلی اللہ وآلہ پر جھوٹ نہیں گولتا قَال هُوَ فِيْنَا زُو نَصَب وہ کہنے لگے کہ ہم سب سے بڑھ کر اگر کسی کا عالی نصب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پردے کے جو احکام ہیں یہ مدینہ منورہ کے معاشرے کے اندر ہیں وآلہ یہ صورت احضاب کی آیت کریمہ ہے اور صورت احضاب جو ہے یہ پانچ ہجری کے اندر نازل ہوئی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں آمنہ بنت وحب زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا وہ تب بھی پردہ کرتی تھی اتنی شرم و حیاء والی عورت ہے تو انہوں نے کہا جی ہم سب سے بڑھ کر اگر کسی کا نصب ہے نا اللہ تو اس کا باپ سردار اس کا باپ سردار سردار عبد المطلب کوئی بندہ اس کے ہم پلہ نہیں ہے اور نبی علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ بڑے بہادر اور دلیر ہوتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اپنی بہادری کے جور دکھاتے تو آپ یہ کہتے انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں اللہ کا چنیدہ اللہ کا مبروس اللہ کا رسول ہوں کوئی جھوٹا یاوہ نہیں ہو اور میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی کہ ان کی سرداری جو ہے وہ ایسی باکمال تھی نبی علیہ السلام پر اونلی اٹھانا تو بڑی دھور کی بات ہے نا سردار عبد المطلب کے کردار پر کوئی بندہ اونلی نہیں اٹھا سکتا ایسے عظیم انسان انہیں کہا جی سب سے بڑھ کر جو نا ہم سے اعلیٰ نصب پاک دامنی میں رزق حلال میں سخاوت میں حق بات پر ڈٹ جانے میں اپنی نصال آوے اس نے کہا ٹھیک دوسرا سوال یہ بتائیے کہ خاندان میں کسی اور نے بھی نبی رسول انہیں قدعوہ کیا ہے کہ ان کی عادت ہے ایک دوسرے کی ریس میں کہ وہ بھی نبی ہے میں بھی نبی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اس نے کہا جی نہیں نہیں خاندان کے اندر ان کے علاوہ کبھی کسی اور نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہی نہیں یہ مسلمہ جو قذاب ہے پہلا شخص جس نے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا یہ نبی علیہ السلام کو ملنے آیا ریاض کے قریب یہ ماما کا علاقہ ہے بڑا سرسبز و شہداب رزق کی بڑی فراوانی جیسے ہمارے ہاں کشمیر ہے ایسا وہ خوبصورت علاقہ ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کی شان دیکھی نا کہ وضو کے قطرے بھی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے لعاب مبارک جو ہے وہ برکت کے لیے اپنے چیروں پہ بلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے ایک بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا آپ کو نہ بڑی محبت کے ساتھ اس نے دیکھنا شروع کر دی حسن و جمال اور اخلاق کا یہ پیکر جو ہے کائنات میں بے مثل و بے مثال اس نے نبی علیہ السلام کو نہ بڑی محبت سے دیکھنا شروع کر دیا نبی علیہ السلام نے بھی نہ محبت کے اندر جو کلی کا پانی تھا نا اس کی پچکاری اس کے موں کے اوپر کر لی محبت میں صحابہ اکرام کہتے ہیں ان کا پورا بدن جو ہے وہ بڑا ہو گیا لیکن چیرے کی تروتازگی نبی علیہ السلام کی کلی کی برکت کی وجہ سے تاہیات رہی ہے چیرہ ان کا متغیر نہیں ہوا ایسی ذات اس نے بھی نہ جا کر مسلمہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ کسی بادشاہ کو یہ دماغ خراب ہو گیا اور جا کر وہاں پر اپنے نبی رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا بہرحال اس کا انجام جو ہے صحابہ اکرام کے ہاتھ تو یہ سپڑتا ہے اس نے تیسرا سوال کیا یہ بتا یہ کرسی چاہتا ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے جتھا بنایا ہوا ہے اور لڑائیاں کر کے جنگے کر کے چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں انہوں نے کہا جی نہیں بادشاہ تو وہ پیس کرتے تھے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں آپ ہمارے الہوں کی نفی نہ دیں انہوں نے کہا جی نہیں یہ چیز تھے پلیٹ دیوچ راکے دیں دی یہ تو کرسی نہیں چاہتے اچھا اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو ماننے والے ہیں وہ جاگردار ہیں یا مارے مرڑے ہیں آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کا کوئی سیاسی مستقل مزاج نہیں ہوتا وہ کبھی پی پلس پارٹی میں کبھی نون لیگ میں کبھی پی ٹی آئی میں کبھی کسی پارٹی میں ان کا مقصد ہوتا ہے اپنے مالی مفادات کا تحفظ کرنا اور اپنی دادا گھری کو قائم رکھنا کوئی ان کا خاص ٹھوس نظریہ نہیں ہوتا تو جاگردار جو ہیں وہ مانتے ہیں یا مارے مرےڑے کمزور مانتے انہوں نے کہا جی جو زیادہ ماننے والے ہیں نا زیادہ تعداد جو ہے وہ غریب غربہ کے ہیں اس نے اچھا پانچمہ سوال مجھے یہ بتاؤ کہ تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے یا بڑھتی گھڑتی رہتی ہے امو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جی بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بڑھنے گھٹنے اور گھٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا اس نے چھٹا سوال کیا یہ بتا کہ کبھی کسی نے نراز ہو کر اس کا دین چھوڑا ہو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں جو ایک دفعہ قبول کر لیتا ہے جہان چھوڑ دیتا ہے پر ان کا دامن نہیں چھوڑتا اللہ کی قسم ہے یہ کائنات دس ہزار مرتبہ تباہ ہو جائے نا صحابہ اکرام جیسا کسی کا ایمان ہوئی نہیں سکتا انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھوکے پیٹ ماننا ہے پتھر باندھ باندھ کے جانے دے دے کے مال قربان کر کر کے سرداریوں چھوڑ چھوڑ کے یمن کا شہزادہ وائل بن حجر یمن کی سرداری نبی علیہ السلام کی غلامی کے لیے چھوڑ گیا انہوں نے ایسے نبی فرم کو باننا ہے اچھا اس نے کہا ساتھوں سوال یہ بتا حل یا قذب کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے کبھی جھوٹ بولا ہو حضرات ایک بات یاد رکھیں اللہ کے دین کے اندر جو بھی شخص بند کمرے کے اندر جا کے گناہ کرے گا جھوٹ بولے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ جھوٹ اور مکر ایہ کر کے راکھ دے نبی رسول ہونا تو بہت بلند بات ہے نا وہ امام ہو مدرس ہو خطیب ہو وہ اس طرح کے کام کرے تو اللہ تعالی اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے اس نے کہا اچھا یہ بتا حل یا قدر کبھی اس نے دھوکہ دیا ہو اب سوال دیکھیں ایک ایک سوال جو ہے نا وہ شخصیت کو سمجھنے پر دلالت کرتا ہے انسان کی زندگی کے اندر جو بربادی ہیں وہ جھوٹ کی وجہ سے آتی ہیں وہ تجارت ہو وہ رشتہ ہو کوئی بھی معاملہ ہے جب اس کے اندر جھوٹ داخل ہو جاتا ہے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کبھی آپ نے دھوکہ دیا ہو غدر کیا ہو اس کا پہلا معنی ہے کہ کولو فیل کے اندر کوئی کانٹر اڈکشن تو نہیں ہے کہ زبان اور ہے امن اور ہے اس نے کہا جی لا نفذ حدیث کے اندر لا نفی لا ہرگز نہیں ساری زندگی جو ہے وہ آپ اپنے کولو فیل کے پابند رہے ہیں اس نے کہا اچھا اچھا یہ بتاؤ نوہ سوال کبھی آپس میں جھنگے ہوئی ہیں ہاں جی کوئی ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں اس نے کہا اچھا ماذا یقول یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیا ہے اعبدوا اللہ وحدا ولا تشرکوا به شیعہ ولا تفعلوا ما یقول آباؤکم ویعمرنا بالصدق والصلاة والصلاة والعفاف چھے باتیں نبی علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے بادشاہ کے سامنے پیش کی کہ یہ لات منات عزہ و غبل یہ دیوی یہ دیوتا یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو معبود ہیں نا یہ الہ نہیں ہے ایک رب کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور جو مذہب تمہارے عباو اجداد نے گھڑا ہے اس کو اختیار نہ کرو دو باتیں وہ ہمیں کہتے ہیں سچ بولو ویعمرنا بالصدقی وہ ہمیں کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرو نماز ادا کرو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بہاں لڑو مت اب آپ دیکھئے دنیا کے اندر حکومتیں کرنے کا جو راز ہے نا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے کہ پھاڑو اور حکومت کرو اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں ویعمرنا بالصدقی والصلاة والسلہ کہ جڑ کر رہا ہو ڈیوائیڈ اینڈ رول نہیں جڑ کر رہا ہو والعفاف اور آپ ہمیں حکم دیتے ہیں پاک دارمانی کا کہ زنا اور فواہش کے قریب نہ جاؤ ان میں سے ہر ہر بات جو ہے نا وہ گولڈن ورڈز ہیں کوزے کے اندر دریاء جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ سچائی ایک اچھے معاشرے کے لیے یہ اساس کی حیثیت رکھتی ہے بندگی انسان اس کی لغام ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے وگرنہ یہ جو کھوپڑا ہے نا یہ بہت سرکش اور باغی ہے اس دماغ کی جو لغام ہے نا کہ یہ مالک کے سامنے سر جھکا ہے پھر یہ بندہ ہے اگر سر نہ جھکا ہے تو یہ بندہ نہیں ہے یہ پھر چلتا پھرتا فراؤن ہے یہ بات یاد رکھیں اسی طرح آپس میں جڑ کے رہنا بڑی ساری خیر و برکات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ دیکھیں لوگ ہمیں کہتے ہیں دی کوئی اچھا رشتہ بتائیں اب بھائی کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں بھی ہیں ادھر بھی بیٹے بیٹیاں ہیں لیکن جڑے ہوئے نہیں وہ بھی باہر دلیل رسوا پریشان ہو رہا ہے وہ بھی باہر پریشان ہو رہا ہے آپس میں نہ جڑنے کے نقصانات جو ہیں وہ خاندان اٹھاتے ہیں اور پاک دامنی جو ہے اس کے بغیر یعنی یہ جو جنسی بے رہ روی ہے جس طرح یہ بیماریاں پیدا کرنے والا عمل ہے معاشرے کے لیے بھی یہ خطرناک خاندانی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اس لیے دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو کڑے اور سخت احکام ہیں وہ فواہش کے بارے میں ہے تاکہ ہمارے خاندانی نظام کے اندر کسی قسم کی جو گھراوٹ ہے خرابی ہے وہ پیدا نہ ہو اچھا وہ بڑا تجربہ کار شخص تھا روم کا بادشاہ اس کو ہماری زبان میں نا ہرکل کہتے ہیں عربی میں ہرکلن ہرکل اور ہماری اردو زبان یا پنجابی میں ہرکل بادشاہ یا کس راوی کہا جاتا ہے تو اس نے جب یہ باتیں سنی نا تو یہی پر میں نے کل کا درس ختم کیا تھا تو اس نے کہا سن میں نے جو تجھ سے سوالات کیے اور تُو نے جو جوابات دیئے کاش کہ اللہ مجھے موقع دے تو میں آپ کے جا کر کے جوتے سی دیکھوں اور یہ بھی سن لے ان قریب وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آج جس جگہ پر میں کھڑا ہونا اس جگہ کا بادشاہ بھی ان کو بنانے والا سندار ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کے مو سے جب یہ باتیں سنی نا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اب جس چیز کا ہم انکار کرتے رہے ہیں اب وہ سچائی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے اور وہ غالب بھی ہو چکی ہے اور پھر اس سفر سے واپس آ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا اور پھر حضرت معاویہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کے بڑے بھائی انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سردار ابو سفیان کے پورے خاندان کو مشرف با اسلام اور ایمان کرنی ہے تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کہ نبی علیہ السلام کی ذات برابات ذات بابرکات اور ذات کریمہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے بڑی دلیل ہے انشاءاللہ کل نبی علیہ السلام کے چند حصی اور مشہداتی موجزات بیان کیے جائیں گے اقول قول حازا واستغفر اللہ دی ولكم ولسائر المؤمنین والمومنین تیسatiques جو مشره کسی Collectみ